السلام علیکم دوستو آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اگر آپ کے بچے کو بدحضمی ہو جاتی ہے اگر آپ کا بچہ چھوٹا ہے اس کو بدحضمی ہو جاتی ہے وہ دودھ حضم نہیں کر پتا چاہے ماں کا ہے چاہے دوسرا ہے تو آج اس ویڈیو کے اندر میں صرف آپ کو ایک ہوم ریمڈی بتاؤں گا آپ نے اس ہوم ریمڈی کا استعمال کرنا ہے اور میں یقین سے بول سکتا ہوں اس ہوم ریمیڈی کو استعمال کرنے کے بعد آپ کا بچے کی جو بدحضمی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی آپ کا بچہ دودھ بھی حضم کرے گا چاہے وہ ماں کا دودھ ہے چاہے وہ دوسرا دودھ ہے تو چلیئے آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا لیں تاکہ میں مزید ایسی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچاتا رہوں دوستو یار ایک کام ضرور کیا کریں ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں کومنٹ ضرور کیا کریں آپ کے لئے بہت زیادہ محنت کے ساتھ ویڈیو بناتا ہوں کافی ٹائم لگتا ہے ایڈٹ کرنے میں اپلوڈ کرنے میں تو پلیز گائز ویڈیو کو لائک تو ضرور کر دیا کریں اور کومنٹ بھی ضرور کیا کریں تو چلیے دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کونسی وہ ہوم ریمیڈیز ہے جو آپ نے استعمال کرنی ہے اپنے بچے کی بدحضیمی کو ختم کرنے کے لئے دوستو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک طولہ سونف لینی ہے اور ایک طولہ پدینہ لینا ہے ان دونوں چیزوں کو آپ نے پانی کے اندر لینا ہے ڈال ایک لیٹر پانی لیں اس کے اندر ایک طولہ سونف اور ایک طولہ پدینہ ڈال دیں ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے عبار لیں اس کے بعد دوستو اپنے کیا کرنا ہے آپ نے پانی کو چھان لینا ہے پن لینا ہے پانی کو اس میں سے پدینا اور جو سونف ہے وہ نکال لینی ہے اور جو باقی بچتا ہے پانی وہ آپ نے اپنے بچے کو پیلانا ہے دوستو اس پانی کو آپ اپنے بچے کو ضرور پلائیں ایک گھونٹ کر کے دو گھونٹ کر کے اگر آپ کا بچہ وہ پانی پی گا تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے بچے کی جو بدحضمی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی آپ بچے کو ایک صبح کے وقت دوپہر کے وقت شام کے وقت اس پانی کو پلا سکتے ہیں آپ ایک دن کے اندر بنا کر رکھ لیں اور ایک ہفتہ چلائیں اس پانی کو اور بعد میں دوبارہ پھر بنا لیجئے گا جب ایک ہفتہ ختم ہو جب پھر پانی ختم ہو ایک ہفتے کے لیے پھر بنا لیجئے گا اگر آپ اس کو ایک ہفتہ یا دو ہفتہ ہی ریگولر کریں گے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں آپ کے بچے کی جو بدحضمی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی ایک صرف دوستو کیا ہوتا ہے بچہ چھوٹا ہوتا ہے میدہ چھوٹا ہوتا ہے قبض ہو جاتی ہے بدحضمی ہو جاتی ہے بچہ دودھ حضم نہیں کر پاتا قبض بہت ہائی لیول کی ہو جاتی ہے میں نے ایک صرف چھوٹے بچے دیکھے ہیں ان کو قبض ہوتی ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ نے ڈاکٹر کے پاس بلکل بھی نہیں جانا آپ نے میری اس ہوم ریمڈی کو اس ٹوٹکے کو استعمال کر کے دیکھنا ہے انشاءاللہ تلا آپ کو اس سے فرق ضرور پڑے گا ڈاکٹر کے پاس بلکل بھی نہیں جانا ڈاکٹر میڈیسن دیتا ہے بچے دودھ حضم نہیں کر پا رہا اور اوپر سے جب شربت میڈیسن دے گا تو وہ اس کے لیے اور نقصان ہوگا میدہ چھوٹا ہے دوائی حضم نہیں ہو پائے گی دوائی نقصان کرے گی تو آپ کیا کریں آپ سمپل اس ٹوٹکے کو اس ریمڈی کو یوز کروائیں انشاءاللہ تلا آپ کو اس کا فائدہ ضرور ملے گا تو آج کے لیے اتنا ہی اگر تو ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کریں میں مزید ایسی اچھی ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آتا رہوں گا میں آپ کے لیے بہت کچھ لے کر آنے والا ہوں ایسے ٹوٹکے ہوم ریمڈیز آپ کے لیے آپ کے بچوں کے لیے بڑوں کے لیے نوجوانوں کے لیے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اس چینل کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں انشاءاللہ تلا یہ جنل آپ کی بہت زیادہ مدد کرے گا تو آج کے لیے اتنا ہی ملیں گے کل کی ویڈیو کے اندر اپنا خیار رکھئے گا سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کو ضرور دبالیں ملیں گے کل آج کے لیے اتنا ہی ٹیک کر گائز خدا حافظ